کک باکسنگ کے کشیتر میں دیش بھر میں نام کمانے کے بعد اب چمبہ کے سمرنجیت سنگھ سولہ مارچ سے سربیا کی راجتھانی ویل گریڈ میں ہونے والے کک باکسنگ پرتیوگتہ میں اپنا دمخم دکھائیں گے اس پرتیوگتہ میں دیش بھر سے چودہ کھلاریوں کا چین کیا گیا ہے جو اس پرتیوگتہ میں بھارت کا پرتی ندھتو کریں گے ہیماچل کے چمبہ زلا کے رہنے والے کک باکسر اب دیش کے بعد دنیا بھر میں ہیماچل کا نام روشن کرنے کے لیے تیار ہے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے چمبہ کے کک باکسر سمرنجیت نے کہا کہ سولہ مارچ سے انیس مارچ تک سربیا کی راجتھانی ویل گریڈ میں کک باکسنگ کی ایک مہتوپون پرتیوگتہ ہونے جا رہی ہے جو دوہزار انیس میں ہونے والے کک باکسنگ فشو کب کے کوالیفائنگ کا بھی حصہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ پوری لگن وہ ہمت سے اس پرتیوگتہ میں کھیلیں گے تاکہ وہ ہیماچل کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکے واکو انڈیا پوری ورلڈ وائیڈ اورگینایزیشن ہے ورلڈ ایسیشن آف کک باکسنگ ارگینایزیشن ہے تو یہ پورے ورلڈ میں اس کا ہر ایک جگہ اس کی فیڈریشنز ہے تو ہم انڈیا کی طرف سے ٹوٹل پندرہ بچے جا رہے ہیں جو انڈیا کو ریپریزنٹ کریں اور ہمارچل سے میں اکیلا ہوں اس کی سیلیکشن ہے یہ اپنی چیمپنشپ ہو رہی ہے اس کے تھروں کٹلی میں جو آگے ورلڈ چیمپنشپ ہوگی اس میں اس کے لئے کوالی فائی میچ پہی ہوگا اس میں سر میں کے اون کھیل رہا ہوں جس میں نیگ ہیوس بھی ہوگا پہلے لو کیک تھی میرا ایونٹ ابھی کے اونٹ ہے پریکٹیس تو سر میری ٹوٹری نیگی ہے نیگی بھی چلی تھی ساری چلی تھی سٹی چینل کے لئے چمبہ سے پونیت ملہوترہ کی ریپورٹ موسیقی